موسیقی 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 ملا ہو گیا ہے حالانکہ ان کی استحار میں مقرین کا نام بہت کم تھا لیکن دس منٹ دس منٹ کا چرچہ یہاں بھی چلا ہے تو وہ لوگ چندہ نہیں کیے تھے چونکہ پہلے ہی آٹھ لاکھ دس لاکھ روپیہ چندہ ہو گیا تھا اب پتہ نہیں ہماری مکہ جی یہاں چندہ کرائے کی نہیں کرائے کس وجہ سے دس منٹ دس منٹ کا چکر یہاں بھی لگا دی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جلسہ کچھ حد تک متاثر رہا خیر دینی اعتبار سے جلسہ کامیاب رہا میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے اور اس کے فوراں بات ایک حدیث پڑھ گئی حدیث کا ترجمہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ رہو سے روایے تھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمایا کہ بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نسان یہ ہے کہ انسان پروے قیامت میں جان پہچان لوگوں کو السلام علیکم بھولے حدیث بخاری کی راوی حضرت ابو حریرہ ہے کہ قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ کن کو سلام کرے گا لاشتی میں جن کو پہچانتا آج ہو رہا ہے کی نہیں کہ انگر السلام علیکم خالد بھائی اور اگر نہیں پہچانتا ہے کوئی نیک آدمی گزر رہے ہیں اس کو کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے ایک حدیث دوسری حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگوں کے پاس خوب دولت ہو بہت زیادہ دولت ہو اتنی دولت ہوگی کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دولت کا سسٹم بھی دوسرا ہے جو خاندانی زمیندار ہوگا کڑوپتی ہوگا وہ اتنا مازدار نہیں ہوگا نبی نے نشان دہی کر دی مخاری مسلم کی حدیث میں حدیث انتلیدل جبریل امین نے پوچھا نبی سے کہ اخبیر نیان امارتہا قیامت کی نشانی مٹ کو بتلا دیجئے تو نبی نے فرمایا لنڈی اپنے آقا کو جنی اور نشانی آپ نے فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دیکھو گے کہ جس کے پاس کل تک چپل محصر نہیں تھا کل تک جن کے کھانا محصر نہیں تھا اچھا کپلہ محصر نہیں تھا دوسری روایت میں کہا گیا کہ بہرہ آدمی کم سنے گا گنگا آدمی جن کی زمان پر لکونت ہے گردن کا ٹیڑھا آدمی ایسے کمزور لوگ قرب قیامت میں بگری کے چروہے بھیج کے چروہے کل تک جس کی کوئی گنتی نہیں تھی ایسے مسلمان نبی کائنات فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں اس طرح عربتی ہو جائیں گے مالدار ہو جائیں گے نبی کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اتتا علیلہ فی الگنیان وہ لوگ ایسی عمارت تعمیر کریں گے اتنے زمین کھنی دیں گے کہ گھمن کریں گے کہ ہے کوئی باروں سے بھی کہ زمین کا بیٹا والا جو میری عمارت مینا دولت کا مقابلہ کر لے محتمالک کی حدیث ہے اسی زمین میں نبی نے فرمائے جب یہ سسٹم دیکھ لو تو فنتظر صاحب قیامت کا اتضار کریں کہ قیامت دلکل قریب ہے نبی نے چونتی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی تعداد خوب ہو گی لیکن گاجر مولی کی طرح کٹوا دیا جائے صحابہ اکرام نے پوچھا حضور آج تو ہم تین سو تیرہ میں جیت گئے لیکن اس وقت تعداد زیادہ پھر بھی ہمیں کار دیا جائے کہ ہاں تعداد میں کون عربوں کی ہوگی لیکن تبھاری مثال کیسی ہوگی جانتے ہو کہ گسہ اس سہل سمندر کی پھینہ کی طرح گسہ جھاگ پانی جو ٹکڑاتا ہے تو پھینہ پیدا ہوتا امنٹ میں خطر تعداد زیادہ ہوگی لیکن کاجر مولی کی طرح کٹوا دیا جائے نبی کی پانچمی حدیث قرب قیامت میں پوری دنیا کی صحیحی طاقتیں ہندو طاقتیں عیسائی طاقتیں کریشن طاقتیں یہودی طاقتیں دنیا کی ساری صحیحی طاقتیں مل جائیں گے اور مل کر مسلمانوں کو مٹانے کے لئے کیسے دوڑیں گے نبی فرماتے جس طرح تین دن کے بھوکے لوگ کھانے کے لئے دسترخان میں ٹوٹھنے کا جو منظر ہوگا یہی مسلمانوں کو مٹانے کا منظر ہوگا نبی آگے کہتے ہیں کہ اگر اسلام پر قائم رہو گے تو اسلام وہ پودا ہے جتنا کارٹو گے ہڑا ہوگا مٹانا چاہو گے لیکن مٹانا نہیں ساتھویں حدیث نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربے قیامت میں تمہاری دل میں وہنڈ نہ ہوگیا صحابہ اکرام نے پوچھا وہنڈ کیا چیز ہے آپ نے فرما ہے حب الدنیا قرآہیت الموت قربے قیامت میں عالم ہو ظالم ہو دیہاتی ہو انپر ہو شہری ہو ڈاکٹر ہو سب لوگ دولت کے لالت میں پڑ جائے ہائے دنیا سب کو دولت چاہیے سب دولت کے پیچھے اپنے خواہشات انفاری کو تجھ کر دیں اور قرآہیت الموت موت سے ڈر جائے کوئی مرنا نہیں چاہے گا لیکن صحابہ وہ تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک صحابی رسول ہے نبی کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے خجور کا گچھا لی دس گیارہ خجور ہے دو کھائے نبی سامنے آگئے کاکہ اس سے بہتر خجور مرنے کے بعد ملے گا کی نہیں کہ جی ہاں اس سے بہتر خجور کا گچھا رکھ دی میدان اوہد میں جاکی شہید ہو میری بھائی موت سے ڈرنا نہیں ہوگا پھر باتیں وہی آ رہی ہیں آج تو مسلمانوں کا حال ہے کہ دلی اور پورے بھارت کی استیتی تو آپ دیکھی رہے معمولی اچھے اچھے مولگیوں کو ایک لاتی بھارتا ہے کہا زور سے گڑوں جائشی بھارتا ہے لیکن صحابہ وہ تھے کہ مکھی چڑھانے کیلئے کہا گیا نہیں چڑھایا شہید کر دی گئے اعلیٰ درجہ کی جنتی ہو گئے وہ ایک صحابی رسول ہے حدیث بخانی مسلم میں مذکور ہے صبح چھے بجے نبی کے ہاتھ میں اسلام قبول کی لیکن زہر کے ٹائم آنے سے پہلے شہید ہو گئے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھنے کا موقع نہیں پائے اعلیٰ درجہ کا جنتی ہو گیا حضرت معاذ بن جمل کو نبی نے امن کا گورنر بنا کے بھیجا تھا کہا تا کو گرم ریتوں میں لٹا کے اس پہ پتھر مارا جاتا اور تقلیب دی جاتی لیکن بلال اللہ بھی چھوڑی کہتی اتنی تقلیب ابھی نہیں آئی ہے جو سنتے تھے ابھی پرٹ کے لیے کرنا ہوگا حضرت خوبیق کو فازی میں چڑھایا گیا کہ ایک جملہ کہہ تو کاش میری یہودی نیتہ قرآن رکھ کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے بھاسن دیتا تھا یہ جو اسٹیج بنا ہے وہ قرآن کا اسٹیج بنا تھا خرید کر اس کے اوپر کھڑے ہو کے جوت پہن کے بھاسن دیتا تھا لیکن اس نے ایک پندرہ سال کے بچی دورانی بھاسن میں ختم کر دیا ہے کی نہیں عدالت میں اس کو بیان دینا تھا کہا کہ ہاں میں مارا ہے قرآن کی عزت کے خاتر میرے نوجوان دوستو ہماری قوم کی نوجوان ہمارے قوم کی بزرگان دیم ہمارا عمل خراب ہونے کی وجہ سے بھی معاملہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دعا کرنے سے دعا پبل ہوگی حدیث ہے حضرت موسی علی صلی وآل بنی اسرائیل کو لے کر بارش تلق کرنے لئے ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ آدمی نکل گئے لگ دعا کرنے لگ اللہ نے کہا کہ دعا آدمی میں پاپی آدمی ہے اس لئے آپ کی دعا سنی نہیں کہ اللہ اتنے لوگوں کے بھیڑ میں کیسے پاپی آدمی کو تلازو کہ مصافح کرو جن کا ہاتھ چپک جائے گا وہی پاپی ہوگا حضرت موسی نے سب سے مصافح کی مصافح کرتے کرتے دو گھنٹا تیر گھنٹا بیت گیا ظالم کا ہاتھ چپک گیا ان کو دس کلومیٹر باہر رکھ کے آئے حضرت موسی ہاتھ اٹھا کے تین منٹ بھی نہیں ہوا تھا آسپار پہ بادل چھا گیا بارش شروع ہو گئی نبی کے دور میں حضرت سعید بن ابی وقیاس مستجاب دعویت ہیں ہر دعویت ان کی قبول ہو جاتی تھی یہودی نے اپنے باغات کو سیراب کر رکھا تھا حضرت سعید کا بن سکھا ہوا تھا یہودی نے مزا پھلایا کہ محمد جیسے فقیر کے غلام کے دیوانے ہو اس نے تمہارا کھیت سکھا ہے ہمارا باغ میں ہم کوئے سے پانی سیجھ کر کے ہراب سیراب کر دیا ہو حضرت سعید بن ابی وقیاس کے آنکھوں میں آنسو آگیا دعا کرنے لگے کہے اللہ تو اگر محمد کا سنت کا پیروکار ہو رب اگر تیرا خلام ہو تو اس یہودی کو دکھا دے حضرت سعید ہاتھ رکھے بھی نہ دے کہ حضرت سعید بن یوکاس کے باغات کے برابر بادل چھا گیا پانی برس کر سعید بن یوکاس کی کھیتوں کو سیراب کر دیا یہودی دیکھ دنگ رہ گیا میرے دوستو دعا کچھ لوگ کہتے ہیں جہاد فرض ہو گیا جہاد برابر پر فرض ہوتا ہے جہاد کچھ فرض نہیں جہاد کم کرنا ہے جہاد مقاملہ سے کیا جاتا ہے ہمارے برابری سے جہاد ہے جہاد سرکار سے کیسے کرو گی سرکار کی پاس طاقت ہے سرکار کی پاس سینہ ہے سرکار کی پاس ہتھیار ہے سرکار ایک طاقت اور پھلی پابر ہے ان سے ہم کیسے جہاد کر سکتے ہیں میری بھائی سرکار سے مانگ کی جا سکتے ہیں سرکار سے لیکن یہ کہ یاد رکھنا کہ ہمارا ایمان آج بھی اگر ہم مضبوط کر لیں اور نبی کا جملہ خبت دنیا کراہیت ہم کو ہر مور میں قابیات کرے گا اور ایک حدیث نبی کائنات نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کب تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا ظالم و جابیر بادسہ کب مسلط کیا دائے گا نبی کائنات نے فرمای جب تمہارے اندر ناچنے والیاں تمہاری بیٹیاں تمہارے خاندان کی بیٹیاں تمہارے محلے کی بیٹیاں تمہارے دیس کی بیٹیاں بن جائیں گے ازا ظہرت القینات قینات کے میں ناچنے والی نیچنیا جب بن جائیں گی اور شوڑی وط خمون اب برسر عام شراب پیا جائے گا نبی کائنات نے فرمای احمد کا انتظار کرنا اور دوسری حدیث میں اس پر ظالم جابی بادسر کو مسلط کیا جائے گا میری بھائیو دوستو اب تک سنتے تھے نبی تطریروں میں کہ ان کو فاصی دی گئے ان کو فلا کر دی گئے وہ دور آ چکا ہے کہ ہم پریکٹیکلی طور پر اس دور کو دیکھ رہے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو ہمیں ٹھوز برانے کی ضرورت ہے اللہ ہوتا نبی کائنات صلی اللہ صلی اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ قرب قیامت میں لوگوں کے بیچ میں دولت کی اتنی حمس ڈال دی جائے گی کہ عالم بھی عام آدمی بھی دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو تج کر دیں گے دولت کے پیچھے اپنی زندگی کو نشاول کر دیں گے جب دیکھو گے کہ تمہارے بھاری کے بگل میں کھیت ہے اور تمہاری زمین کی آری کٹ لے تو سنجھو کو قیامت قریب ہے اور تو فرزانی مضابی باد سا مسلط کیا جائے گا حدیث ہے نبی کائنات نے فرمایا من قطع منع رلال جس نے زمین کی آری کو کٹا وہ ہماری محمد میں زمین آج ہمارے معاشرے میں دیکھئے آری لے زمین لے کر ایک بالیس ایک بٹا زمین لے لرائیاں ہو رہی گی دولت کے پیچھے دولت کے خاطر ہمیں ایک دوسری کا جان مار رہے ہیں ارے ارد دور کی بات ہے سرش آدی بھائی کیا دولت کیا ہو گیا مسلمانوں آج ہم علامہ کی دولت کے پیچھے پاگل ہیں لیکن تاجب کے بات تو ہے کہ گل کھائے گل 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 سے پریز وہ کس طرح کی بات حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس فتوہ پوچھنے کے لئے عراق سے آئے کتنے آدمی گیار آدمی حضرت عبداللہ صحبہ اکرام خلاف راشدین کی انتقال کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا کیا بات ہے کہ فتوہ پوچھ لے آئے کہ پوچھو ایک آدمی نے فتوہ پوچھا عراق سے آ کر جناب صدیم حسین کے درستے آیا تھا کیا فتوہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں کے ایک مولوی مچھر مار دیا ہے مکھی مار دیا ان کے پیچھے نماز ہوگی کی کہا کہ مکھی مچ ہے عجیب ہے عجیب ہتیہ پاپ ہے تو ان کے پیچھے نماز ہوگی کی یہ فتوہ کوششن کیا یہ سننا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس زارو قطار اس طرح رونی لگی رونی کا منظر دیکھ کر اور تاجب کرنی لگی عباس نے کہ تم گیارہ آدمیوں میں سے یہ آدمی یہ وہی ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر جنت کی نوجوان حضرت فاطمہ کے لگتے جگر حضرت حسین کا سر کاٹ کر یزید بادشاہ کے دربار میں لایا تھا اس وقت یہ فتوہ تمہیں سجا نہیں تھا سمجھے جو حسین کا سر میدان کربلا میں کاٹ کر یزید بادشاہ کے دربار میں لایا تھا وہ بیمان عبداللہ حقیق عباس سے فتوہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے مولگی نے مچر اور مکی مار دیا ہے جی بات یا پاپ ان کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں یہی ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے ہے کی نہیں اگر کوئی بیچارہ سیزہ سادہ آدمی کھینی کھا لیتا ہے بیوی پی لیتا ہے سگلیٹ پی لیتا ہے ہے نا جو معمولی نشاہ ہے معمولی حرام ہے تو اس کو کہہ گا ہے سب جہنمی سب پاپی ہے لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ مولانا صاحب کل سے آپ فقیر تھے کل سے آپ غریب تھے عرب پتی ہو گئے دولت کہاں سے لائے کیا ضرورت ہے جو حرام کھائے گا اپنی کبر میں جائے نہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ موسیٰ نبی کی قوم کو برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے ایک قوم کو پورو قرآن خاصین اللہ نے قرآن مکہ بندر بنا دیا گیا تھا یہی موسیٰ کی قوم کو بدتمیزی کی وجہ سے سور بنا دیا گیا تھا اور یہ سور اور یہ بندر زندہ نہیں رہا جاتا دن تھا ختم مس کر دیا گیا اس لئے میرے بھائی و دوستو ہمیں اپنے عمل کو مضبوط کرنے غزیہ من حرامی وہ جسم جنت میں نہیں جائے گا جس کی پرداخ حرام چیزوں سکی گئے وہ حدیث بول گئی کہ حضرت عمر ایک نیا کرتہ پہن کے ممبر پہ چہے تھے ممبر سے اتار دیا گیا کہا کیا اتار آ گیا کہا یہ نیا کرتہ کہا پہنے یہ مسجد نبی کی بات اتنے بڑے صحابی رسول ہیں کہا خطام کا بیٹا ہو ذرائع عامدانی جانتا ہوں کہا سے اتنا شاندار کرتہ لائے ہو حضرت عبداللہ نے بیان دیا ان کا بیٹا کہا ہے صحابہ اکرام کی جماعت سب جانتے ہیں کہ سب کو بیترمان سے ایک ایک چادر حصے میں ملی تھی میرے باپ کو مجھ کو ایک ایک چادر ملی تھی دو چادر ایک اٹھا گھر کی میرے باپ کو کرتہ بڑا دیا چوبہ بنا دیا ہوں یہ جبہ اس لیے بنایا ہوں کہ میرا باپ دیش کا پردان منتری ہے جو جبہ پہنڈ کے خطبہ دیتے تھے اس میں قید پیون لگی تھی پیون تالی ہے گی نہیں برینی میں علمینے کا ستر ہزار تالیاں لگی تھی تو ستر ہزار تالی تھی تو کرتہ کتنا بڑا لیکن اسی بات نہیں ہے کچھ پیون لگی تھی حضرت عمر نے جب ان کے بیٹا نے اس صفائی پیش کی تب دوبارہ منتر پی جائے آج کوئی پوچھنے بھالا ہے اور یہ حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ دو بجے تک ہی ختم کرنا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خبہ بہرین کا گورنر بدری صاحب تیم سو تیرہ جن کو نبی نے کہا تھا کہ اگلے پچھلے گناہ ماں جنتی لیکن ایک انگوٹھی چندہ کر کے لائے تھے نبی کو کڑو روپیہ جمع کیے تھے ایک سنی کے انگوٹھی نبی کو کہے بگئے رکھ لئے تھے تو اس خیانت کی وجہ سے بدری صاحبی کو قبر میں عذاب ہو نبی نے جا کے دعا کی ہری ٹہنی گار دیئے دعا کی کہ اللہ میرے ساتھ یہ نبی کی دعا کی برکت تھی کہ قبر سے عذاب کو ٹام دیا گیا ہے نا اس ہری ٹہنی کی وجہ سے بدتی حضرات ساری چادر چلاتے اس کا جواب بعد میں ٹائم نہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک انگوٹھی کی خیانت کی وجہ سے بدری صاحبی کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا آج ہم مولویوں سے پوچھو میں تو کہتا ہوں ہی حدیث لکھ کر ہم جیسے مولویوں کے دروازے میں لکھا دو کہ جاہل چلو نبی پرسنٹ بیمان ہو جائے لیکن مولویوں تم گل کھائے گل گلا سے پریز کی بات کرتے ہو تمہارے باپ کل تک بھکاری تھے تمہارے خاندان کل تک گریب تھے یہ فورویلر گاڑی میں کس ناہیے سے بیٹھ رہے ہیں یہ چامسو بگا سمین کس کے لئے خرید رکھے ہو یہ جنت جانے کا باعث ہے یہ جہنم جانے کا باعث ہے اگر تو دعا کرو کس کے دعا سنیں گے رب کائنات پوچھے گا کہ جن کی صدالت جن کے نظامت جن کی خطابت آج ہم جنسوں میں جمعی کے خطابے میں کیا جاتا ہے ان کا حلال گزہ نہیں ہے یا کوئی بول دے آکے کہ کس مولوی کو دنیا کا کسی بیٹھ دینے پیسہ دیا ہو کہ مولانا صاحب لے جاؤ دسلاف روپیہ اور فورویلر میں چڑنا جاؤ مولانا ایسا سموط پوری دنیا میں نہیں پیسہ یتین کے نام پہ دیا ہے پیسہ غریب کے نام پہ دیا ہے پیسہ مدرسے کے نام پہ دیا ہے پیسہ مسجد کے نام پہ دیا ہے لیکن ہم مولانیوں نے پیسہ کو ایسا قبل کیا ہے اور اپنے پروپیٹی بنانے کا کام کیا ہے اور کہتے ہیں کہ عذاب کیا ہوا رہا ہے نرسی کیا ہوا رہی ہے رب کا کہنا ہے جب دنیا کے اندر دنیا کی محبت غلامہ میں بھی ڈال دی جائیں گے دولت کے پیچھے چوڑی کے پیچھے اپنی خواہشات کے نفتانی کو تج کر دے گا کہ اس قوم پر اللہ کا عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مارے اللہ باتیں بڑی کڑوی ہو رہی ہے لیکن باتی حدیث کی ہے باتی حدیث رسول کی ہے بات رب کی ہے بات غلط ہو تو آپ اس لینے کے لئے تیار ہوں اگر وہ غلط ثابت کرو اگر حدیث رسول ہو تو اس کے لئے سمجھتا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علامہ آم انسانوں کو جہلا کو سب کو حلال گزہ کھانے کی توفیق اتا فرمائے جب حلال گزہ کھاؤ گے تو خبیم کی طرح عبداللہ من حضائطہ کی طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح پھرا ان کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کی طرح ڈٹے رہ گئے دنیا میں ہزار یوگی موڈی اور یوگی موڈیاں میتشاہ پیدا ہو جائیں اسلام میں جانا تو دور کی بات ہے اسلام کا ایک روئیتہ بھی ملکا نہیں کر سکتا ہے السلام